مدھے راجیو میں بارش اور بارس اترا ہی ترا ہی مچی ہوئی ہے ہم آپ کو جل پراہر کی تصویریں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے دیکھئے سیلاک سے کھلوار کرنے کی کیسے ملی خوفناک سزا دو منٹ کا یہ ویڈیو آپ کی سانسیں تھام دے گا تصویریں دیکھ کر آپ کی روح کام جائے گی صرف دو منٹ کا یہ ویڈیو آج آپ کی سانسیں روک دے گا ہم بار بار آپ سے اپیل کرتے رہے کہ کم سے کم بارش کے موسم میں ہنتی ندی یا سمندر کے کنارے نہ جائیں لیکن بار بار آگاہ کرنے کے بعد بھی سیلفی کی سنک لوگوں کو موت کے پاس کھینچ لاتی ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کو دیکھئے خجرات سے سٹیت دیو کے پاس کیوری گاؤں میں سمندر کنارے کچھ دوست سیلفی لے رہے ہیں تب ہی ایک شخص اور آجاتا ہے سمندر کے بلکل مہانے کی یہ تصویر ہے لہریں تیزی سے اوپر کیوں اور اٹھ رہی ہیں ان لہروں کو دیکھ کر ہی سہرن پیدا ہو رہی ہے لیکن ان پر کوئی فرق نہیں پرتا دیکھنا ہے یہ دیکھئے کتنی تیز لہر آئی اور ان کے پاس آ کر پھر لوٹ گئے ہیں یہ سمندر کے بلکل کنارے ایک دیلے نوما جگہ پر بیٹھے ہیں سمندر کی لہریں آتی ہیں ان کے شریر کو چھو کر نکل جاتی ہیں اور یہ اس کی تصویریں لے رہے ہیں لہروں کی تیز آواز ڈرہا دینے والی ہیں پھر بھی یہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے اب تک ایک منٹ سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے ایک منٹ چودہ سیکنڈ کے بعد یہ دیکھئے کتنی تیز لہر آئی اور اتنی ہی تیزی سے لوٹ گئی پانی ان کے اوپر سے گزر گیا لیکن اس کے بعد بھی انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہاں سے ہٹ جانا چاہیے جب جب لہر ان کے پاس تک آتی ہیں یہ زور زور سے خوشی میں چلاتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر اب تک آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے لیکن ان چاروں کو پتا نہیں کیوں محسوس نہیں ہوتا کہ یہاں سے ہٹ جانا چاہیے ڈل تھام کر بیٹھئے اس کے آگے جو ہونے والا ہے اسے دیکھنے کے بعد آپ کی روح کانپ جائے گی سائیں سائیں کرکی لہروں کی تیز آواز یہ دیکھیں کتنی اوپر سے لہمیں آ رہی ہیں اب بھی انہیں بھاگ جانا چاہیے تھا لیکن یہ نہیں بھاگ دے اور اگلے پل کیا ہوا وہ دیکھیں لہر آئی اور ان چاروں کو کھینچ کر سمندر میں لے کر چلی گئی سمندر کے کنارے ہر کمپ مچ گیا جو بھی یہ ویڈیو بنا رہا تھا اس کے ہوش اڑ گئے وہ ویڈیو بنانا چھوڑ کر سمندر کے کنارے بھاگا ایک بار پھر اس ویڈیو کے انتیم حصے کو دیکھئے یہاں دیکھئے سمندر میں لہر کتنی اوپر سے آ رہی ہے یہاں تین بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک کھڑا ہے یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ لہریں اس بات بہت اوپر ہیں پھر بھی یہ ہٹنے کی کوشش تک نہیں کرتے اور دیکھتے ہی دیکھتے جو نہیں ہونا تھا وہ ہو گیا جس سے سترک رہنے کی بات ہم بار بار کہتے رہے وہی ہوا چاروں کے چاروں سیدھے سمندر میں سما گئے اب بھی ویڈیو بنانے والے کو لگتا ہے کہ بچا لیں گے اور ہنس رہا ہے اس کی ہنسی کی آواز ساپ سنائی پر رہی ہے بینا دیلی کیے آپ کو بتا دیں کہ چار لڑکوں کو سمندر کی لہریں کھینچ کر اندر لے گئیں ان میں سے صرف ایک کو ہی صحیح سلامت نکالا جا سکا ہے باقی تینوں کا کوئی سراغ نہیں مل پایا ہے اب ان تصویروں کو دیکھئے 36 گھر کے چطر کوٹ کی یہ تصویریں سامنے اوخان لیتی لہریں اور پاس کھڑے لوڑ سیلفی لینے میں مصرور کسی کا بھی پیر یہاں سے فسلا تو کسی بھی وقت دیو جیسے حالات بن سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ 36 گھر کے تیرت گھر کی تصویر ہے بہت خوفنار لیکن ان لوگوں پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا انہیں سیلفی کی سنک ہے اس لیے ہم بار بار آپ سے پھر اپیل کرتے ہیں کہ بارش کے موسم میں ایسی جبوں پر جانے سے بچیں اور اگر جاتے بھی ہیں تو خاص اہتیار پڑھتے ہیں احمد آباد سے ارون شرما کے ذات گجرات میں بارش اور بار کے بیج بناس کاٹھا سے تباہی کی تصویر سامنے آئی ہے تصویر دھانیلا شہر کی ہے جہاں پانی کے بیج حسن لوگوں کو سرکشت جگہ پر پہنچانے کے لیے ہیومن چین بنائی جا رہی ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پریوار کو کچھ لوگ ہیومن چین بنا کر دوسری جگہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں سہلاب کے بیٹھوں سے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے رسی کی مدد بھی لی جا رہی ہے دراصل یہاں کی گلیوں میں کئی فیٹ پانی جمع ہے اور لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے وہانوں کی آباجہ ہی بند ہے جس سے لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ راجستان کی سیما سے سٹے اس علاقے میں باند ٹوپ گیا ہے جس کی وجہ سے باند کا پانی اندر گھوس آیا ہے بناسکاٹھا زلے کے دھانے را بیسا تھراد میں اسی طرح کے حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچانے کے لیے موقع پر انڈی آرک کی تیم پہنچ گئی ہے گجرات کے صورت میں دو بہنے ڈرامز بیچ میں بہ گئی دونوں بیچ میں نہانے گئی تھی اسی دوران تیز لہروں میں وہ گہرے پانی میں چلی گئی آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں بھی بہنے ٹیرنا جانتی تھی لیکن اوفان بھری لہروں کے بیچ ان کے لیے کنارے پر آنا ناممکن تھا دونوں نے مدد کے لیے آواز لگائی گنیمت رہی کی حادثے کے بک وہاں کئی لوگ موجود تھے دونوں کو دوبتہ دیکھ کر وہ ترن دھرکت میں آئے لہروں کے بیچ سے دونوں ہی بہنوں کو سرکشت بچا لیا گیا ہے آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اونچی اونچی لہرے ہیں اور لوگوں نے جب لڑکیوں نے شور مچایا تو یہ لوگ کنارے سے ان کے پاس پہنچے اور بڑی مشکت کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں ان کو دونوں بہنوں کو رسل کیا گیا بچایا گیا مہراشت کے آمیواری گاؤں کے نزدیک ایک کار پانی میں بہ گئی کار سوار سمیں رہتے اتر گیا اس لئے اس کی جان بچ گئی یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا پانی ہے اور اس میں اتنا بہاو ہے فورس ہے کہ وہ کار کو بہا کر لے گئی یہ گنیمت رہی کہ کار سوار نے اپنی جان سمیں رہتے اتر کر بچا لی لوگ کار کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں رسی سے باندھا ہے کچھ لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں دھکا لگا رہے ہیں یہ بھی ایک طرح سے جان جوکھن میں ڈالنا ہے کار بہتی تھی تو ایسے میں کوشش نہیں کرنی چاہیے انڈیا نیوز کی یہی صلاح ہے اپنے سبھی درشکوں کو کہ اس طرح کی کوشش بھی نہ کریں کرین سے کار باہر نکل سکتی ہے آپ کی زندگی اس کار سے زیادہ قیمتی ہے آپ دیکھئے تصویروں میں کس طرح اپنی جان جوکھن میں ڈال کر یہ لوگ کار کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں گجرات میں بارش سے اب تک تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے سوراشتر کے راجکوٹ موروی سوریندر نگر سیلاپ کی چپیٹ میں ہیں امریلی جونگر اور گر سومنات میں بھی بار جیسے حالات ہیں امباجی میں ندیوں میں آئے سیلاپ کے چلتے کھیڑا میں جل بھرا کے کارل لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ادھر راجکوٹ میں بھی سیلاپ کے دیس کئی لوگ فستے ہوئے ہیں اینڈی آرے کی ٹیم موقع پر پہنسی اور بار میں فستے لوگوں کو باہر نکالا امریلی میں بھاری بارش کے بعد جنگل میں پانی بھرنے سے جانور بھی ریائشی علاقوں کی طرف آنے لگے ہیں پانی سے بچنے کے لیے جنگل سے نکلتے وقت ایک تیندوہ جھاڑی میں فز گیا جس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گانڈی نگر میں انڈین ائر فورس کی ٹیم نے دو ماں اور ان کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی نئی زندگی دی ہمارچل کے منڈی میں بھر بھڑا کر پہاڑ کا ایک حصہ سڑک پر گر گیا ہے لینڈ سلائٹ کے چلتے ہیں اینش 21 کو بند کر دیا گیا ہے جس سے یاتریوں کو خاصی پریشانیاں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تصویریں ہم الگ الگ حصوں سے آپ کو دکھا رہے ہیں ہر جگہ بارش کی وجہ سے کہر ہے اور یہ دیکھئے کس طرح سے پہاڑ جو ہے بھر بھرا کر اینش 21 کے اوپر گر پڑا اور ٹرافک کو زہر سی بات ہے پورا ٹرافک رک گیا اور لوگوں کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس بار کی بارش بہت مصیبت کا سبب بن گئی ہے لوگوں کے لیے ہمارچل کے منڈی میں بھر بھرا کر پہاڑ کا ایک حصہ سڑک پر گر گیا تو ممبئی میں عرب ساغر میں آج جولائی مہینے کی سب سے اونچی ہائی ٹائیڈ آنے کا نمان لگایا گیا ہے دوپہرے ایک بجے کے قریب پانچ میٹر تک اونچی لہریں اٹھ سکتی ہیں اودھے پور میں ٹیڈی ندی میں ایک کار بہ گئی جس میں ایک زیوک کی موت ہو گئی چھتیز در کے غلرامپور میں بھاری بارش کی بار بھی انگنگا سمیت کئی ندیاں فان پر ہیں جھارکن کے جمشید پر میں لگا تار بارش کی دوجہ سے شہر میں جل بھرا کی سمسیا پیدا ہو گئی ہے کولکتہ میں بھی بھاری بارش کی وجہ سے بار جیسے حالات بن گئے ہیں بھاری 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 بھاری